بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشنل پریٹ فارم سے آج ہی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ ہم سیول 3D کی لائلومنٹس کے اندر اپنا سپر ایلیویشنز وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سپر ایلیویشن کوریڈور ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور سپر ایلیوشن کا اندر یہ بینڈھ وغیرہ ہے اس کی پر فائلز ہidas جیومیٹریکل جو بینڈھ وغیرہ ہے اس کو ہم کیسے آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ساعر بمزر شیٹس کی سیٹنگ کے مطالق میں ہم نے آپ کو بتایا اس ویڈیو کے اندر آپ ان ویڈیو کے اندر اپنی جو پر فائل کی شیٹسosing اس کو سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ یہ اپنے بینڈز وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں سپرائی لیویشنز کے ساتھ سے تو آپ یہ بہت یوسفل ویڈیو ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو اس کے اندر بہت سارے انفارمیٹیو چیزیں اور کمانڈز آپ کو سیغنوں کو ملیں گی تو میں بتا دوں کہ اگر ہم انجنئنگ کی سروسز کو فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپوگرافی اور ایز بیلڈ ڈرائنگز ہیں مطال لینڈ وارٹمنٹ کا کام ہے اور اسی طریقے سے لینڈ مارکنگ اور جو بھی لیوٹس وغیرہ کراس سیکشنز ہیں روڈ کی ڈیزائننگ وغیرہ آپ کروانا چاہتے ہیں آپ یہ میرے نمبر فون نمبر اور ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہا ہے آپ ان نمبرز کے پر مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کو جی پی ایس کے ذریعے ٹوٹسٹیشن کے ذریعے سارے کام کر کے دیں گے اور جو بھی ڈرائنگ آپ بنوانا چاہتے ہیں جو بھی ڈیزائن آپ سیول 3D ایگل پوائنٹس کے اندر آٹوکیڈ کے اندر بنانا چاہتے ہیں کراس سیکشن بنانا چاہتے ہیں ساری سروسز ہم آپ کو فرام کرتے ہیں اسی طریقے سے گوگل آرٹھ ہے گوگل میپس ہے گلوگل میپر یا جی ایس کے اوپر جتنی بھی آپ میپنگ کے اوپر جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں وہ سب کام ہم آپ کو اچھی طریقے سے کر کے دے سکتے ہیں آپ مجھ سے کنٹیکٹ ضرور کیجئے یا مجھے آپ اپنے دوستو یاروں کو آپ نے ریفر ضرور کرنا ہے جس نے بھی کوئی کام کروانا ہے تو آپ مجھے ضرور ریفر کر رہے ہیں ان کا نمبر مجھے دے دیں یا میرا نمبر ان کو دے دیں تاکہ ہم آپس میں رابطہ کر سکیں تو اس کے علاوہ آپ پاکستان سے اگر آپ باہر ہیں تو یہ سارے کام ہم آپ کو آپ کو آن لائن کر کے دے سکتے ہیں جو بھی ڈرائنگز نے ہے ڈیزائننگ نے ہے لینڈ ورمیٹ کے جتنے بھی کام سے ہوگا رہا ہے تو آپ سارے سسلے کے لیے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بلکل سٹارٹ سے کریں گے اور پلان پروفائل کی کریٹن شیٹوں تک جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ادھر سے آ جاتے ہیں انسائٹ کے اوپر پوائنٹس کے اوپر اور جدر آپ کے پاس پوائنٹس پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ای این ای زیڈ ڈسکرپشنز کی یہ فائل ہے ادھر سے میں اس پوائنٹ کو ادھر سے انپورٹ کروں گا اوپن کر لیتا ہوں انہوں جیسے میں نے آکے یہی فارمیٹ میں ادھر سے سلیک کر لینا ہے اور ادھر سے میں نے اس کو اکے کر دینا ہے اس کے بعد اپنے ادھر سے اس کو زوم ایکسچینڈ کر لینا ہے زیڈ انٹر یہ انٹر کریں گے تو یہ سارے پوائنٹس آ جائیں گے ادھر اس کو پر ابھی ہم نے اپنی سرفس کو ہم نے بنانا ہے ادھر سے کریئٹ سرفس کو پر آ جاتے ہیں ادھر سے میں سرفس کا نام دے دیتا ہوں جی ایچ وائ کوئی نام دے سکتے ہیں آپ اوپن کر دیں ادھر سے آپ سرفس کے اوپر اسی طرح آپ اگر کنٹور تھوڑا سے اپنے بڑھانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کنٹور والے آственно کو پر آ جائیں اور ادھر سے اپنا ادھر سے کنٹرول انٹرول یا آل پوائنٹ سے آپ نے ادھر سے اپلائی کر کے ادھر سے ڈروڑ کر دینا ہے تو یہ اپنے پوری سرفس ادھر سے دراؤ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اسکندر الانمنٹ لگانجیں الائلمنٹ اگر کوئی بھی لگا سکتے ہیں مختلف قسم کی الائلمنٹ اپنے ساری آپ لکہ سال سے پولیلین انوٹ میک لگا ہے اور سب سے پہلے پولیلین انوٹ میک لگا ہوا continentalگن گا سپوز آپ یہ دیکھ ہے کہ یہ الائلمنٹ سے اپنے اس طرح دیکھ دیا ہے اور یہ پولیلین انوٹ کر دیا ہے اس کے بعد Glenn's کو اپنے الائلمنٹ کو قالیلین انوٹ سکر کرنا ہے اور ادھر سے ایک منٹ ہے اس کو تھوڑا سمیں اور ادھر تھوڑا سیٹ کر دوں تاکہ یہ کرفس کی سیمیٹری ہماری تھوڑی سی ادھر اب برابر ٹیپ کی ہو جائے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں نے اس کو تھوڑا سیٹ کیا اس کے بعد ہے alignment from object کے اوپر ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے آپ نے direction دیکھ لینا ہے ادھر آپ rd سلانا چاہتے ہیں اس طرف آپ نے اس کو ادھر inter card دینا ہے اوپر آپ نے alignment کے نام دے دینا ہے r1 یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں یہ proposal alignment ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے all label سیٹ کر لینا ہے ادھر ابھی default radius 200 کا آ رہا ہے اس کو ہم ادھر ٹیز رہنے دیتے ہیں apply کرتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ radius ہمارے پاس ادھر 200 کا radius سب کر اس کے اوپر لگ گیا ہے ادھر سے میں اس کا radius اس کو میں manual بھی ادھر سے adjust کر سکتا ہوں تھوڑا سا ادھر سے کروں گا اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس alignment کو select کر کے alignment کو select کر کے اور geometry edit کے اندر آ جائیں ادھر سے last option ہے ہمارے پاس اس کا alignment grade view کا ادھر سے آپ بھی radius اس کے set کر سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا ہم نے کر دیا 625 تو اس کو میں ادھر سے change کر کے اور 650 کا کر دیوں گا اور ادھر سے یہ second radius کو بھی میں اسی طریقے سے 750 کا radius ادھر سے انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے والی جو قرب ہے ہماری اس کا radius میں ادھر سے 350 کا ایڈ کر دیتا ہوں تو جو بھی آپ یہ radius سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کے در کام کر سکتے ہیں اگر آپ نئی user ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں باقی details کے اندر میں ہے ویڈیو میں نے کف سری اپنی بنائی نہیں ہے اس کے متعلق تو آپ یہ ادھر سے اس کو بنا سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو manual adjust کرنا چاہتے ہیں اپنا design بنا رہے ہیں تو آپ ادھر سے manual بھی اپنے topographical map کے ساب سے اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ میں نے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کررز میں نے ادھر بنا دی ہیں اس کے بعد ہم اس کے profile بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پر super elevation لگائیں گے تو profile بنانے کے لیے آپ نے adjust ادھر سے profile کو بنانا ہے تو یہ surface profile کو آپ نے select کر لینا ہے alignment ہماری road1 کی آ رہی ہے اسے sample offset کو آپ نے select کر کے اور نیچے اس کو add کر دینا ہے اس کے بعد drop profile کو پر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس ادھر آپ profile کا نام دینا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد next کر دیں اسی طرح next کر دیں آپ ادھر سے جو بھی elevation کا grade رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا profile لگانے کے بعد ادھر سے تھوڑا سے adjust کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے drop profile کو select کرنا ہے اور ادھر profile اپنی لگا دینا ہے ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 214 سے لے کے 218 تک کا ہمارے پاس پورا اس کی profile ادھر سے draw ہو گئی ہے اور اس کے نیچے ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو بینڈ لگے میں ہیں وہ just stations اور اس کے elevations کے ہیں تو اس کو بھی ہم سارا setting کریں گے آگے پلان کے اندر آپ سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا view کو adjust کرتے ہیں profile view کو پر آپ آ جائیں ادھر سے آپ نے elevations کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ اس کے height manual بھی آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں 10 میٹر آپ کر سکتے ہیں تو یہ اوپر ہو جائے گی آپ کی پوری grade کی sheet جتنی آپ height رکھنا چاہتے ہیں اگر 8 میٹر کی height رکھنا چاہتے ہیں position اس کو center میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو adjust bottom ہے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں 210 کے اوپر آپ add کریں گے یہ level اوپر چلا جائے گا اسی طریقے سے 211 آپ کریں گے تو یہ line ہمارے پاس ادھر تھوڑا نیچے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو almost center سے تھوڑا سا نیچے لے آیں تاکہ یہ ہمارے پاس تھوڑا سی easy format کے اندر آ جائے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس center کے اندر آگی ادھر سے ابھی آپ profile کو draw کریں گے کوئی profile آپ ادھر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے level distance کو بنا نہیں ہے اس کے لیے میری پچھلی ویڈیوز کو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے profile کو پکانا ہے اور create profile creation tool کو آپ نے دیکھ کر لینا ہے profile کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے profile کا نام دے دینا ہے میں دیسے نام دیتا ہوں r1 design des اس کا نام میں دے دیتا ہوں نیچے complete label sets ہو جائے رہا ہے ادھر سے design created area جو بھی ہے وہ ہمارے پاس ادھر جنرل چاہ رہا ہے اس کے بعد آپ نے okay کر دینا ہے تو یہ میں پاس profile creation layout کی tab آ جائے گی آپ نے ادھر سے first point کو click کرنا draw with tangents with curves کو آپ نے در سے select کر لینا ہے اور جیدر جیدر سے آپ کی profile میں ناصل آپ کی start ہو رہے ہیں اس کے بالکل سامنے سے آپ نے در سے اس کی design profile کو start کرنا اور جیدر vertical curves وغیرہ جیدر آپ پی آئی اس کی add کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے click کر کے اور مختلف پی آئیز کو آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں ادھر بناتا جا رہا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے اس کو اوپر سارے کام کر سکتے ہیں ورکن جو بھی elevations وغیرہ آ رہے ہیں کر سکتے ہیں تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ end point ہمارے پاس ادھر آگیا آ رہا ہے تو آپ نے در سے اس کے سامنے بالکل ادھر end point ادھر لگا کے اور ادھر سے right click کر دینا تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری اس کی profile پی آئی سمیت آ جائے گی اس میں profile جو آئی ہے اس کی vertical curve کی length one fifty سب کی ہے آپ اس کی length کو change کرنا چاہتے ہیں کچھ بنانے کے کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح profile کو select کر لینا ہے اور design criteria geometry edit کو آپ نے select کرنا ہے تو یہ tab آپ کو پاس open ہو جائے گی اسے last کے اوپر آپ نے آ جائنا ہے جس طرح ہم profile کو پر آئے تھے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر upgrade بھی change کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں جتنا اور ادھر سے آپ vertical curve کی length اور elevations اور ابھی سارے chain کر سکتے ہیں تو ادھر سے ہم اس کی length کو پہلی length کو ہم ادھر سے two fifty کر دیں گے second length کو ہم ادھر اس کو تھوڑا سا موپر کر دیتا ہوں second length کو ہم double click کر کے two hundred کر دیں گے third ماہ پاس one fifty ہے اس کے بعد one seventy five last curve کا vertical curve کی length آپ ادھر سے add کر دیں گے تو یہ ادھر automatically ادھر آپ کی کرز وغیرہ ساری adjust ہوتی جائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں profile کو profile کو بنانے کے بعد اس کو آپ کے دنے سے close کر دیں اس کے بعد ہم super elevation profile alignment بنائیں گے اس سے پہلے ہم اپنا typical section بنال لیں typical section سے مراد جو ہم اپنی assembly ہے اس کو create کر لیں تاکہ ہماری land بغیرہ ہمیں clear ہو جائیں کہ ہم کتنی lens کی بنانا چاہتے ہیں آپ assembly کو پر آ جائیں کہ یہ assembly کو پر click کر دیں اور road one کی ہمارے پاس یہ assembly ہوئی گی آپ اس کو ادھر سے ok کر دیں ادھر draw کر دیں اس کو select کرنے کے بعد two plates کے اوپر آ جائیں اور در سے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ side کے اوپر آپ کو پاس ساری چیزیں آ رہی ہیں ادھر سے ہم آئیں گے اپنی lens کے اوپر اور در سے سب سے پہلا جو ہوئے گا lens super elevation اس کو اوپر سے یہ lan assembly کو آپ نے select کر لینا ہے اوپر اس کی ورث دے دنی seven point two جتنی بھی آپ کو پاس ہے نیچے آپ نے اسی طرح design structures وغیرہ اس کا change کر لیں اور آپ ادھر نیچے super elevation کو پر آ جائنا ہے ادھر سے آپ نے super elevation select کرنا ہے اگر right side out to most point جو ہے ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے system کو اپنے کر کے ادھر آپ assembly آپ نے right side اس کی لگا دینا ہے ادھر سے آپ نے left side کو پر آنا ہے اور left side select کر لینا ہے اور اسی طریقے super elevation left side کا select کر لینا ہے اس کی اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے basic کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے کرمسٹون وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیں ادھر سے ہم صرف basic set slope لگائیں گے اس کو پر آپ نے ادھر سے اس کو select کر لیتا ہوں ادھر دیکھ رہے ہیں آپ slow 4 in 1 کی جار یہ تو آپ جو بھی change کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کر سکتے ہیں manual 2 in 1 کرنا چاہتے ہیں 2 in 1 کرتے ہیں میں 4 1 کی رکھنا چاہتا ہوں اس نے بنائی یہ 3.6 3.6 2 لینز کے اوپر اور اس کے بیچ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس کے اپنا سپر elevation کی پروفائل کو بنائیں گے اس کے بعد اس کا corridor سپر elevation کے ساپ سے بنائیں گے اور اس کے پروفائل کے اندر باقی bands اور وغیرہ بھی ایڈ کریں نکالیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم ہر پاس لینمنٹ جا رہی یہ ساری اگر آپ اس کو off کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو select کر کے اور اس کے سرفیس پروپرٹیز کے اندر آپ چلے جائیں اور در سے آپ نو ڈسپلے آپ کر دیں اس کو آپ کر دیں اس طریقے پوائنٹ سے ان کو بھی آپ off کر سکتے ہیں یا آپ ادھر سے آکے آپ کوئی پوائنٹ سیلیکٹ کر کے اس کی لیئر کو ارز طور پر آف کر سکتے ہیں تاک کہ ہمارا view کلیئر ہو جائے دونوں option آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کدھر ہم نے اس کی پروفیل کرنی open ہو جائے گا اس اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ super elevation وا option ہے ادھر calculate edit super elevation table editor ہے اور third number کے اوپر create super elevation view ہے تو ہم تینوں کو بنائیں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں calculate کے اوپر پر سب سے پہلے آ جائے گا create super elevation now ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ پہ سامنے چار option یہ دے رہا ہے اور پاس اور میڈین والی ہے اور کوئی میڈین وغیرہ کے مختلف options اس کے اندر ہوتے ہیں ہم نے ادھر سے پہلا option ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد چار پانچ option آرہ ہیں آپ اس ایرو کو کرتے جائیں گے باہر سے آ جائے گا left side اس طریقے سے left side کے اوپر اور right side ہے right side کے اوپر ہم ادھر سے بنائیں outside off curve کے اوپر بالکل outside جو curve جا رہی ہے اس کے ساب سے اس کے بعد اپنے در سے next کر دیں next کریں اگر آپ پاس پورا پرسنٹ ہے تو آپ نے select کر ادھر سے next کر دیں ہے ہم ادھر shoulder control کا پورا table ہے اگر آپ shoulder بنائیں گے جو بھی آپ چاہتے دیں گے تو ہم بنائے نہیں ہم اس کو ان check کر دیں گے اس کے بعد next کر دیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس last attempt کا table آجائے گا اس کا tab آجائے گا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے option جا رہے ہیں 4% ہے 6% ہے 8 10 12 ہے آپ جتنی لگانا چاہتے لگا دیں اس کے بعد rate by formula کے ساب سے last بھی ہے اگر سب سے پہلے لگانا چاہتا ہوں 4% کے اوپر 2 lens ہے ہمارے پاس 2 lens ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ transition جو curve ہوتا ہے 66% PC point سے back side کو پر ہوتا ہے 33 point something ہمارے پاس اس curve سے آگے ہوتا ہے یہ standard ratio ہے super elevation کی اگر آپ super elevation کی چیک کرنا چاہتے ہو تو میرے ویڈ چینل کے اندر کاف ساری ویڈیوز upload ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی manual calculation کے اوپر 66% ہوئے گا 100% spirale 66% 66.67% ہمارے پاس یہ ratio ہوئے گی اس کے بعد اپلائی کر سمجھ لیے اس کو چھوڑ دیں گے automatically resolve overlap اس کو آپ نے select کر لی اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو finish کر رہے تو یہ دیکھیں گے آپ پاس پورا table ہمارے پاس آگیا سارا complete super division کی ساری calculations آگئی ہیں transition length آگئی run out آگیا start start end ہرا transition length ہمارے پاس 368 سے 47 تک یہ آپ جا رہا ہے اس کو آپ سے بڑھا کر کے اور پوری artists کو سب کو الیدہ الیدہ اس کی length وغیرہ کو ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے یہ run out کی length ہے یہ run سارا کو جا رہا ہے اس کو آپ پوری detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ یہ complete جو ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس آگیا پہنی دفعہ سارا same to same جو ہم نے لگایا اس کے بعد یہ curve to جو ہمارے پاس start pc station سے لے calculation ہے اس کے بعد جتر add curve ہو رہی ہے اس کے بعد آپ پورا data آ رہا ہے آپ اس پیڑ لینا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس portion کو آپ اس کو پر کلک کریں گے آپ پر data فائل کو پر پر آتے ہیں تو یہ data آپ دیکھ رہے ہیں یہ data ہمارا export کر دے گا ادھر سے آپ دیکھ رہے ہے save as file آ رہی ہے اپنے folder کو آ جائیں ادھر super elevation csv اوپر یہ save ہو جائے گا ادھر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ super elevation فائل ہے تو یہ سوپر elevation csv excel کے اوپر یہ پورا data ہمارے پاس کمپلیٹ آگیا جو 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 سی بھی چیز جاری تو آپ اس کو اس طریقے سے save کر سکتے اپنے کمپیوٹر کے اندر اور اس کے بعد اپنا کام کو easily کر سکتے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوپر elevation کو سب کے اوپر draw کر دی ہے draw جیسے کیا ہے پلان کے اوپر پوری اس کی details آگئی ساری کے در سے ہماری سوپر elevation start ہو رہی ہے اس کے بعد reverse crown دونوں slope same to same ہو جائیں گی اس کے بعد max super elevation اس طریقے سے پی ٹی سائیڈ والے end اوپر آجاتے ہیں تو same do same وہ ہی criteria ہے ادھر بھی آپ کو چار directions کے اندر بتا رہا ہے اس طریقے سے next ہماری start ہو رہی ہے اس کی ساری کلک condition آرہی ہے درمیان میں ہمارے پاس میک super elevation area جا رہے گا اس کے بعد ساری transition اس نے مارک دی اس طریقے سے third number پر بھی اس نے لگا دی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں ایک دفعہ میں اس نے سپر elevation جو 4% کا دیا تھا اس سب کے اوپر لگا دی ہے اس کو آپ دوبارہ select کر کے اس profile کو سلیک کریں گے alignment کو یہ آپ سپر elevation آیا گا یہ data view tool editor یہ آپ سامنے آ جائے گا آپ سامنے ادھر سے وہی table آ جائے گا آپ اس کو چینج کر سکتے جو بھی آپ اس کے اندر چاہتے ہیں سپر elevation کو بھی اور چیزوں کو بھی اس کے بعد ہمارے پاس ادھر نمبر کے اوپر ہے create super elevation view super elevation view کو create کرے گا اس view کے ساپ سے جو آپ نے اس کو define کر کے بتایا کہ میں 4% ادھر لگائی تو وہ 4% کے ساپ سے define کر کے بتائے گا اس کے اندر جو سے error روزار رہیں گے وہ بھی آپ سامنے بتائے گا تو آپ نے اس کو click کر نا ہے اور create super elevation view کو پر میں آ جاتا ہوں تو یہ super elevation view آپ اس کا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں ادھر زیادہ alignment ہوئیں گی تو آپ کو سامنے بتائے گا آپ اس کو ادھر سے OK کر لیں اور OK کریں گے اور ادھر اپنے کسی جگہ پر آپ اس کو place کر دیں آپ پورا آپ دیکھیں گے super elevation view آپ کو create کر دیں اس کے اندر آپ کو تھوڑا سے Error بتا رہا ہے یہ ہمارے run off کے Error ہوتے ہیں اس کو آپ manual کسی اور ویڈیو کے میں آپ کو بتاؤ ہوا کہ آپ اس کو کیسے solve کر سکتے ہیں دروارل یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ specification کے ساتھ سے چلتا ہے پورا اس کے اندر جو جو سپری division اس کے ساتھ آرہی ہوگی تو اس کے ساتھ یہ ایڈ ہو جائے گا اب ہم اس کے جو specification ہے اس کو میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو delete کر سکتے ہیں اس کو select کر لیں دوبارہ سپری mission کے اوپر آجائے اور ویو table پر آجائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آخر کے اوپر آپ پاس راست نشان ختم کرنا چاہتے آپ اس کو ختم کر دیں یہ آپ کے سامنے ختم ہو جائے گی آپ اس کو پلک کر دیں اس طریقے سے کرو نمبر دو ختم کر دیں اور ختم کر دیں گے سارا دیٹا آپ پاس ختم ہو گیا ساری چیزیں ادھر سے آپ کے پاس کلیر ہو گی یہ ون جو ویو تھا سپر ایلیویشن کا وہ بھی زیور ہو گیا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ میں آتا ہوں آپ کے سامنے ادھر سے آپ سکس پرسنٹ لگا سکتے ایٹ پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹول پرسنٹ سب سے لاسٹ کے اوپر سپر ایلیویشن ریٹ بائی فارمولا آپ یہ دیکھ رہے ہیں سپر ایلیویشن ریٹ بائی فارمولا یہ اس کے اوپر ساری کلیپلیشن سیول تری آپ کو خود کر دے گا تو جو کر لینا اپنا اور سیلیک کرنے کے بعد پوری ادھر سے جو اس کی چیزیں ہوئیں گی ساری کے ساری وہ پوری ایگزیکٹ سٹینڈرڈ کے ساتھ سے آ جائیں گے تو ہم اس نے اس کو سپر ایلیویشن بائی فارمولا کر دی آپ سکس پرسنٹ کرتے ہیں سارا کو جا رہا ہے ادھر ادھر سیاسو بغیرہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آپ بتا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس نے آٹومیٹکلی ادھر سے کرپلیٹ کر دیا ادھر سے 2% سے لے پہلے سپر ایلیویشن دیا اس نے 5.4% کی دی اس کے بعد 5.4% کی دی اور 3 کو پر اس نے 5.3% کی سپر ایلیویشن کو ایڈیسٹ کر دیا فارمولا کے ساپ سے آپ اس طرح سے جو بھی فارمولا سپر ایلیویشن کا لگانا چاہتے ہیں خود دینا چاہتے ہیں خود دے دیں لیکن سپر ایلیویشن کے لیے آپ کو کلپلیشن اس کی سپر ایلیویشن کی کرنی پڑتی ہے سنٹی فیوگر کے ساپ سے اور باقی چیز کے ساپ سے ایلیویشن سپر ایلیویشن سیول 3D کے اندر آپ پاس آپ موجود ہے آپ اس کے اندر آٹو فارمولا کے ساپ سے کلپلیشن کو اپلائی کریں گے تو بلکل ایجزیک آپ سپیڈ کے ساپ سپیڈ سپیڈ جو سپر ایلیویشن ڈیفارٹ کے اوپر اس کی کلپلیشن ہوئی سارا کچھ ادھر آ جائے گا تو اسی طریقے سے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری اس کی ٹرانزیشن سے لے سارا کچھ اس نے آٹو بائی ڈیفارٹ اس سے ساری چیزیں اس کی سیلیکٹ کر دی ہیں اور بتایا تھا آپ اس کو دس روکے کر لیں اور روکے کرنے کے بعد آپ اس کو لگائیں گے یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کسی قیرر نہیں آرہا یہ آپ کے پاس لینڈ ویرس جا رہی ہے یہ ون زیرو سے لے کے سکس پرسنٹ تک کی پوری کلکلیشن اس سپریلیشن آگیا اس کے بعد ہمارے پاس سپریلیشن آرہا اس کی کلکلیشن بھی اس نے آٹومیٹک لی ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کلکلیشن کرتے ہوئے تک چلا گیا اور پوری اس نے آپ کا بنا دیا آپ اس ٹیبل کا بھی نکال سکتے ہیں اور اس سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی بھی سپریلیشن کو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریلیشن ہم نے create کر دیا یہ سارے سائن وغیرہ آگئے ہیں سائن کی سیٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس ڈریکشن اس کے ایرو وغیرہ کے مطلق ہمارا مقصد ہے سپریلیشن کو ہم نے کیسے یوز کر نا اس کو بگ آپ پروفیل کے اندر دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس صرف الیویشن وغیرہ آرہے ہیں آپ اس کے بینڈ وغیرہ کیسے اس کمیر ایڈ کر سکتے آپ پروفیل کو سلیک کر لینا پروفیل ویو دیزائن کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر جائیں نیچے ہمارے پاس اپر دیزائن لیویل آجائیں گے نیچے ہمارے پاس اس کے نیچے سل یا سرفس لیویل جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیل ڈیٹا جا رہا ہے پروفیل 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 آ رہی ہے ویٹی کا جیومیٹری بھی آ رہی ہے ہرزانٹل جیومیٹری بھی آ رہی ہے آپ اس کو پہلے نمبر پر سلیکٹ کر لیں ہم آپ پاس دو آئی گے کرویچر اور جیومیٹری کا کرویچر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور جیسے آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ نیچے آپ کو نظر چیک کر سکتے ہیں تو جیسے آپ نے اس کا view لگانا ہے لگا دے تو آپ نے لگانے کے بعد اکی کر دیں اور اس کو ایڈ کر دیں اب یہ آپ ایڈ کریں گے اور اپلائی کریں گے تو اب آپ نیچے پروفیل کے اندر میں اس کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے جے اس نے اس کا پورا ڈیٹا بتا دی ہے سارا کچھ لیندھ کر رکھ خساب سے تو آپ نے پروفیل کے اندر لازمی ایڈ ہوا ہوتا ہے اس کے اندر پروز اس کی ڈیٹیلز وغیر آرہی ہیں اس کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے آرزنٹل جیومیٹری ہم نے اس اندر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پروفیل کو ایڈجسٹ کرنا ہے پروفیل کو پر جانا ہے پروپر آ جانا اور بینٹس کو پر دوبارہ آ جانا اب یہ آپ دیکھ رہے گارزنٹل تھا اس کے بعد آپ نے پروفیل ڈیٹا پروفیل نہیں ہم پہلے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ایڈ کر دی جیسے آپ پاس اس کے لیبل سیٹنگز بغیرہ آرہی اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ لیبل اسٹیشن بغیرہ ہیں آپ اس کے اینڈ اسٹیشن ہے آپ سامنے پور اس کی کر وغیرہ اور آرڈیز وغیرہ نیچے اس کے ایڈ ہوگی ہیں جس طریقے سے جو اوپر ہم نے ٹیبل بنایا ہے تھا اس کا اس طریقے سے نیچے آپ پاس پوری پوری ڈیٹیل اس کی آپ نے پروفیل کے نیچے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سارے تیزوں کے ساپ سے تو آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی اس بینڈ کے حوالے سے اس کے بعد پوری سیلیکٹ کر لیں پروفی ویوی اوپر آئے اور ادھر سے آپ پروفی ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا ہے جو جو سب سے پہلے آیا ہوا تھا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا اس لگا بتا دوں گا جیسے آپ نے پروفی ڈیٹا کو آپ سیلیکٹ کر لینا ایڈ کر دینا ایڈ کریں گا سامنے الانمنٹ اور پروفی کا پورا اس کا ٹیبل آ جائے گا ورٹیکل کر اس کے لیول بغیرہ کو آپ ادھر سے بڑھا کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ جو جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ چیک ان کر دیں جس کو آپ ختم کر کر چاہتے ہیں جیس طرح لو پوائنٹ ہائی پوائنٹ وغیرہ حمومن پروفیل سکر نہیں دیئے گئے ہوتے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو آپ ادھر سے جو رسفیس پروفیل تھی وہ آپ اس کو اپلائی ہم نے کیا تو نیچے آپ یہ دیکھ رہے کہ ہم ہم پاس cut data آگیا سارا جو ہم پاس اس کی values تھی وہ نہیں آئی تو آپ نے دوبارہ اس پر 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 پروفیل ویو پر پروفیل data سارے اس کے bands آ رہے ہیں تو یہ نیچے امار پاس اس کا box ساتھ ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ pick band style ہے تو ادھر آپ cut data آ رہا ہے second number distance ہے اس طریقے سے اس اندر باقی ساری چیز ہیں فیل data وغیرہ چیز اندر ہم پروفیل کو سلیک کر 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 دی نیچے دیکھیں گا اس کا پروفیل چینج ہو دیا سارا کو پروفیل کر سکتے ہیں اندر ایڈ کر سکتے ہیں بہت سامی کے ساتھ آپ دیکھ رہے پروفیل کا view تھوڑا سا ہمارا کام ہے آپ پروفیل ہائٹ بڑھ جائے گی اس طریقے سے یہ نیچے جو ہمارے پاس نسل کے جو لہن جا رہی ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے 2 1 2 2.50 کے اوپر اس کو بڑھا دیتا ہوں تو یہ آپ پاس اوپر ہو جائے گا ایلیویشن آپ بات اس کی پروفائلی کے اندر اس کے سارے بینڈ ایدھر سے ایجیسٹ کر دی ہیں سب سے پہل ہیرزانٹر جیومیٹری سپر انیویشن اور سٹیشن ان اس کے انیسل وغیرہ جو ہیں وہ سارے آرہ رہے ہیں اس کے بعد آم نے سپر انیویشن کے اوپر اس کوریڈور کو بنانا ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بنائی تھی ساملی بنانے کے بعد آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے کو آجانا ہے کوئی بھی نام دے دیں میں ایکس وائز لائنمنٹ اس کا نام دے دیتا ہوں روڈ وان ہمارا پاس علائنمنٹ ہے جو سی لائنمنٹ آپ کپاس ہوئے گی ادھر سے آپ نے ڈیزائن رائنمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا اسمبلی آپ نے روڈ وان کی بنائی تھی وہ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے سرفس کو سیلیکٹ کر لینا کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اوکی کر لینا اور اوکی کریں گے تو ادھر سے آپ اپنے بھی ہیں ورٹیکل بیس وغیرہ سب کے آپ نے سیم ٹو سیم کر دی کرنے کے بعد اپلائی کر کر دیں اور اس کے بعد آپ نے جیسے پہلے ہم اس کو بنا چکے ہیں سارا تو آپ یہ دیکھ رہیں گے سارا سارا کچھ اس طریقے سے اس جو سپری امیشنز کا ڈیٹا دیا تھا اس کے ساب سے اس نے بنا دیا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے ایڈجسٹ کر دینے بنا دینے کوری جو ہماری پروفیل بنی پوری پوری ایڈجسٹ ہماری سپری بنا سکتے ہیں تو آپ ادھے سے جو بھی اپ پاس ہے ایس وائز کے اوپر ادھر آپ نے اس کا top link اس کے بعد اس کا ڈاٹم میں اس سیلیک کر کے اور بنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ پوری آجانا آجانا آج کر آجانا آج 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 سیلیک کر ساری کی ساری اس کے اوپر کوریڈور کے ساری اس کی ہوگی یہ تو ادھر سے میں اس کا دکھا دیتا ہوں آج 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 بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بنا چکا ہوں کہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں میں آپ دکھ رہا ہوں کہ آپ دکھ کریں گے آپ پوری چیز آپ کی اس طریقے سے آپ دکھائے گا جس طریقے سے آپ کی سیٹنگز اور باقی چیز میں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیوز ریلیویشن کا آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل ساتھ بلکل شروع سے بتایا کہ آپ کیسے پروجیکٹ کر کے اور اپنا سارا کام اس کے اندر کر سکتے 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 کر دیں آپ اس کو جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں بنانے کے بعد ایک آد دفعہ اس کو لازمی چیک کیا کرے تو یہ بھی آپ اس کو ہم نے سارا کجھر بنا دیا ہے اس کے بعد پلان پروفائل کو ہم ایجسٹ کریں گے تو ابھی آپ نے سپر ایلیویشن ادھر بنائے یہ ڈیزائن کے سا بنائے آپ کی ڈرین کے اندر جو سپر ایلیویشن آرہا ہوگا اگر سی تی اندر بنائے تو مکمل کمپلیٹ طور پر اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایجسٹ ہو جائے گا کیونکہ سارٹویر ہے سارٹویر کرتے ہوں یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ نے جیسے آوٹ پوٹ والے فولڈر کو پر آ جانا ہے اور سب سب پہلے create frames کو آپ نے کلک کر دینا سی اگر روڈ روڈ آرہی زیادہ روڈ آگی گے زیادہ آگی گی آپ نیکسٹ کرتے جانا اس کو بیس کلک کر دینا یہ ہمارے پاس رنگ کا نمبر آرہا جو جس نام سے ہماری ڈرینگ بنے گی نمبر آف ڈی لی آؤٹ نیو ڈرینگ نمبر وان ٹو ڈی ادھر آپ لی آؤٹ کا نام بکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کوئی بھی آپ راہ سکتے روڈ روڈ راہ دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کر دیں اس طریقے سے اس کی پوری سیٹنگ وغیر رہے ہیں اس کے بینڈ سارے آپ چیک کر سکتے سیبل 3D کے اندر اگر کوئی آپ پاس پڑھے ہو ہیں تو آپ اس کو امپورٹ کر سکتے اس طرح نیکسٹ کر دیں اس کو سرفیس تھی جو ہم نے اس کی سرفیس بنائی تھی وہ تھی اس کے بعد یہ آپ دیکھ روڈ ون ہے اور اس کے اندر سپرائی سیٹس اندر لگائی ہی اس کو بھی آپ چیک ان کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیفار سیٹنگ ہے اس کے بعد شیٹ کے اوپر اس کو آپ کلک کر دے گا شیٹ کو کر کر نے کے بعد تھوڑی سی 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 ٹھویرہ ہوئی گی اس کے مطلق بھی میں اس کے پر بات کرتے ہوں تو اب آپ دیکھ کمپلیٹ ویو اس کے اندر اس کا آ رہا سارا کچھ اس کے ساری اس کے سامنے آ رہی ہیں ساری اس کے اندر اس کو سپر وغیرہ کبھی نہیں آرہی اس کو میں آپ کو کیسے کریں گے اس طرح روڑو ڈو کے پر آپ آجائیں یہ ساری شیٹس آپ نے دفعہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھ رہے کہ یہ ساری شیٹس مرپس آ رہی ہیں یہ ساری شیٹس کھولنا کا مقصد یہ آپ دکھاؤ دوں کا نیچے آپ یہ دیکھ رہے کہ مرپس اس کے جو الیویشن کی لینز بغیرہ آ رہی ہیں اس کو سب سے پہلے ہم ایڈجیسٹ کریں گے آپ نے پروفیل ویو کنندر ڈبل کلک کرنا ہے آپ دبل کلک کریں گے پروفیل آپ کی سیلیکٹ ہونے شروع ہوگی آپ پروفیل کو سیلیکٹ کر لی سیلیکٹ کریں گے وہ ہی ٹیبل ہمارے پاس پروفیل آ جائے گا جو پہ 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 کام کر چکے ہیں ادھر سے آپ نے پروفیل ویو پروپیٹی اس کو پر جانا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھیں ڈبل آ رہا ہے ادھر سے آپ اس کی ایٹین میٹر ہمارے پاس ہائٹ ہے آپ اس کی ہائٹ کم کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک اچھے شکل میں آ جائے تو آپ نے دیکھ رہے کہ ہم نے 12 میٹر کھر اس کی ہائٹ کر دی اس کے بعد یہ باتم آر الیویشن ہے اس کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے اس کو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے پروفیل ہونے شروع ہوگی ہے آپ ادھر سے 2 1 10 کر دیں یہ آپ کے پاس مزید یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آلم موسٹ ادھر سینٹر کے اندر آگیا آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد اس کو کر دینا اوکی کریں اوپر لے جانے آپ اوپر لے جائیں گے اس کی گنجائش نکلائے گی اس طریقے سے آپ اس کو رائٹ یا لیفٹ کر سکتے لیکن آپ نے خیار رکھنا ہے کہ پلان ہمارے پر جا رہا رہا ہے اس کے پر 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 رہ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو موو کرنے کے بعد اس کو سیلیک کرنا ہے اور پروفیل اوپر آ جانے ادھر سے آپ نے بینڈ اس کو پر آ آنے یہ بینڈ جو اپس لگا ہے اس کو دیلیٹ کر دیتا ہوں کوئی بینڈ نہیں ہے تو آپ نے اس طریقے سے میں پہلے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتا چکا ہوں آپ نے بنانا ہے ہرز ہنٹر جیومیٹری آپ اس میں جیومیٹری کو پر آ جائیں یا جس میں کروچھر کو آتے ہے ایڈ کر دیں ایڈ کر کے میں اپلائی کر دکھاتا ہوں آپ اپلائی کریں گے تو یہ لیچے آپ بینڈ ادھر ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر سے آنا ہے سپر ایلی ویشن ہے یہ ہمارے بیسک تھا ایڈر نو شورڈرز کے والا سیلیک کیا تھا آپ نے ادھر سے اس کو سیلیک کرنے کے بعد ایڈ کر دینا اپلائی کر نیچے آپ کا سپر ایلی ویشن آ جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ پروفائل ڈیٹا کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے اپنے ایلی ویشن اسٹیشن کو سیلیک کر لینا اور اپنے ایڈ کرنا جو ایلی ویشن آپ رکھنا چاہتے آپ رکھیں اس کو اپلائی کر دیں آپ جیسے اس کو ساری سیٹنگ اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ تو جو بھی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو بتا دیا سارے روڈز کے اوپر میں لگا دی ہیں آپ بھی اس طریقے سے اپنی انجینئر کی سرویسز فرام کرتے جس کا اندر ٹاپر گرافی آپ کو کر دے سکتے ہیں آپ جو بھی روڈ کی کام ہے آپ پاس سکشن روڈ پلان پروفائز ہیں لینڈ دیویلپنٹ کے جتنے کام ہیں اس کے علاوہ جو جو سرویسز ہیں گوگل ارث کے حوالے گوگل میپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سکرین پر میرے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے ورڈ سب کر سکتے ہیں ہم آپ کام بہت اچھے طریقے سے کر دیں گے تو سکو ڈاؤنلوڈ کر اپنا استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اللہ حافظ